کشمیر پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا بھارت کی لداخ کے بعد ایک اور محاذ پر بڑی ناقامی چین کے خلاف تدبیریں الٹ ہو گئیں پاکستان نے سی پیک پر سمجھوتے سے انقار کر دیا پاکستان کے دبنگ اعلان نے بھارت پر بجلیاں گرہ دیں موڈی سرکار بڑی مشکل میں چین پاکستان کی حمایت میں کھلم کھلا میدان میں اتر آیا محمد بن سلمان کی اپنی بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے کشمیر کو گروی رکھوانے کی کوشش پاکستان نے کشمیر پر سعودے بازی سے انقار کر دیا ترکی چین ایران اور پاکستان کا مضبوط اتحاد پاکستان دنیا بھر میں تیزی سے اُبھر نہ لگا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی احقام ماننے کی صورت میں کشمیری مسلمانوں پر بھارت کیا مظالم دھا سکتا ہے ناظرین پاک چین دوستی نے بھارت اور امریکہ کی نیندیں اس قدر حرام کر رکھی ہیں کہ وہ ہر ممکن ایسے اقتماعت اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کے مابین پھوٹ پڑ جائے اور ان دونوں کی راہیں جدا ہو جائیں کیونکہ پاکستان کے دشمن ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس قدر سستروی کا شکار ہو کہ اس کا دفاع کمزور ہو جائے اور وہ بہ آسانی خدا نہ خواستہ اس کو بڑا نقصان پہنچ جا سکے اس مقصد کے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن ملک انڈیا ہر ممکن سازش کر رہا ہے اس نے دہشتگردی کے ذریعے سی پیک کو نقصان پہنچ جانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی مدد اور پھر پاک فوج کی کڑی نگنانے کی وجہ سے سی پیک کو ختم نہ کیا جا سکا پھر امریکہ نے چین کو تجارتی محاذ پر بھی کاری ضربیں لگائیں کہ اس کی معیشت کمزور ہو اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کا تجارتی منصوبہ تباہ ہو جائے لیکن چین کی حکمت عملی کے باعث یہ منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا بھارت بھی جو کہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے چین کو اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے اس نے بھی چین کو کمزور ہونے کے لیے اس کی تجارت کو نقصان پہنچایا لیکن چین اپنے آپ کو ایک مضبوط طاقت ثابت کرنے میں کامیاب رہا دراصل انڈیا اپنے اکھنٹ بھارت کے مضبوطے کے لیے پاکستان اور چین کو ایک بڑی رقابت سمجھتا ہے اس لیے اس بار مقار انڈیا نے چین کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایسا راستہ چنا جو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے اس مشکل کی وجہ انڈیا نہیں بلکہ سعودیہ سے تعلقات میں تناؤ ہے سعودی عرب سے پاکستان کی خاص روحانی رغبت اور محبت ہے اور اس بار چالاک موڈی نے پاکستان کو چین سے دور رہنے کے لیے سعودیہ کو بیش میں لانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودیہ نے ملائشیا میں منقد ہونے والے کوالنمپور سمیٹ میں پاکستان کو شرکت کرنے سے منا کر دیا تھا اس وقت بھی سعودیہ نے پاکستان کو اس سمیٹ میں شرکت کرنے پر لاکھوں کی تعداد میں سعودیہ اور یو اے ای میں مقیم پاکستانی محنتکشوں کو اپنے ممالک سے نکالنے کی دھنگی دی جس کی وجہ سے وزیر آزم عمران خان کے ترکی اور ملائشیا جیسے مقلس دوستوں کے سامنے انکار جیسے ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑا اب حال ہی میں امریکہ نے سعودیہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سعودی عرب نے امریکی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان سے کشمیر کے معاملے پر خاموش رہنے اور چین سے الگ ہو جانے کا حکم صادر فرما دیا ساتھ ہی یہ دھمکی بھی درڈالی کہ اگر پاکستان ہمارے مطالبات نہیں مانتا تو ہم نہ صرف اپنا دیا ہوا قرض فوری واپس لے لیں گے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کو بھی واپس پاکستان بھیج دیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کو خلیجی ممالک سے بھی دور کرنے کا اندیہ دیں اب کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا جو اصولی موقف رہا ہے وہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں پاکستان کشمیر پر سعودے بازی کر کے لاکھوں کشمیری مسلمان شہیدوں کے خون سے غدار ہی کبھی نہیں کر سکتا کشمیر کے علاوہ سعودی عرب پاکستان سے بھارت کے مقابلے میں چین کو تنہا چھوڑ دینے کا مطالبہ کر رہا ہے سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بھارت اور چین کے حالیہ تنازع پر چین کو تنہا چھوڑ دے اور ایران میں چین کی سرمایقاری کو کسی بھی طرح کی معاملت فراہم نہ کرے دراصل یہ مسئلہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نہیں بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خراب ہوتے ہوئے سفارتی تعلقات کی اصل وجہ کچھ اور ہے اور وہ وجہ ہے کہ بھارت کی چالاکی اور مقاری بھارتی انتہا پسند مزیر آزم مودی نے امریکہ کے ساتھ مل کر سعودیہ کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اب امریکہ اور انڈیا کے ایماں پر سعودی عرب پاکستان پر دباؤں ڈال رہا ہے کہ وہ بھارت اور چین کی حالیہ تناثے پر چین کی حمایت کرنا بند کر دے تاکہ انڈیا بہ آسانی کشمیر کو ہڑپ کر سکے ساتھ ہی سعودیہ نے ایک تیر سے قیش اکار کرنے کی کوشش کی ہے اور ایران میں چین کی سرمایہ کاری کو کسی بھی طرح کی معاملت فراہم نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے دوستو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کو تعلقات کا خاتمہ کر دینا شاہیے ساتھ ہی ترکی کے ساتھ تعلقات میں جو گرم جوشی ہے اس کو بھی کم کیا جائے اور تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں چین کی حمایت نہ کر جائے خاص طور پر جو حالیہ سرحدی جھڑپیں چین اور بھارت کے درمیان ہوئیں ان میں پاکستان چین کو بالکل اکیلا چھوڑ دے اور مقبوضہ وادی میں بھارت کے جانب سے آئندہ جو بھی اقتماعات اٹھائے جائیں ان پر پاکستان خاموش رہے یعنی عالمی سطح کے کسی بھی فورم میں کشمیر کی بات نہ کی جائے اور نہ پاکستانی میڈیا کشمیر کے معاملے پر بات کرے جو کہ پاکستان کے لیے قطر ممکن نہیں پاکستانی ایک غیرتمند قوم ہے اور وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سعودے بازی کبھی نہیں کر سکتے سعودی عرب کی جانت سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین کی ایران میں جو چار سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اس میں پاکستان کسی بھی طرح کی معاملت نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھول کر بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول کی سطح پر لانے کا بھی کہا جا رہا ہے کشمیر چین اور ترکی کے معاملے پر سعودی مطالبات کو پورا کرنا پاکستان کے لیے بلکل بھی ممکن ہے سعودی عرب کا رویہ صفارتی ذرائع کے مطابق بہت ہی سخت اور چارہانہ ہے جو کہ ماضی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اس نے پاکستان سے ایک عرب ڈالر بھی واپسی کا مطالبہ کیا جو کہ پاکستان نے پورا کر دیا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب نے ایک عرب ڈالر مزید واپس مانگ رکھا ہے ناظرین اس وقت سعودی عرب کا جو تحکمانہ انداز ہے وہ خاصہ غیر روایتی ہے اور یہ کسی بھی طرح صفارتی طریقہ کار نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مطالبات دراصل سعودی عرب کے نہیں بلکہ امریکہ کے ہیں اور امریکہ اپنے ساتھ بھارتی مفاد کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور سعودی عرب سے صرف پاکستان کو یہ اہلوایا جا رہا ہے یاد رہے پاکستان ایران میں چین کی سرمایہ کاری کو ایک خوش آئند اقدام سمجھتا ہے کیونکہ چین کی سرمایہ کاری کے ذریعے بھارت ایران سے نکل جائے گا پاکستان بھارت کے مقابلے میں چین کو اقیلہ نہیں چھوڑ سکتا سعودی عرب نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ تو دیا نہیں لیکن ایک نئی مطالبات کی فہرست لاکر پاکستان کے آگے رکھ دی یہاں یہ امر دلچسپی سے خالے نہیں کہ سعودی عرب کے جانب سے پاکستان سے جس ایک عرب ڈالر کی واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ پاکستان نے چین سے لے کر ہی سعودی عرب کے فراہن کی تھی پاکستان اور چین دوستی کی جن بنیادوں پر یکچہ ہو چکے ہیں ان کے لیے واپسی ناممکن ہے چین نے پاکستان کو کسی بھی قسم کی امداد کے لیے کھلے دل سے تعاون کی پیشکش کر رکھی ہے کیونکہ چین بھی اس حقیقت سے با خوبی واقف ہے کہ سعودی عرب دراصل امریکی نمک حلالی کر رہا ہے اسے اپنے ہم مذہب مسلمانوں کی تقلیف سے کوئی سروکار نہیں کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی چپ ہو جانے کا مطلب ہے کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کو کچل دے چاہے وہ ان پر بم گرائے یا قتل عام کرے پاکستان ان کی طرف سے آنکھیں بند کر کے خلیجی ممالک سے آنے والے نوٹ گنتا رہے لیکن پاکستان نے بروقت فیسٹہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو واضح کر دیا ہے کہ کشمیر کا معاملہ پاکستان کا معاملہ ہے چاہے کوئی بھی نقصان ہو جائے یا چاہے انڈیا ہم پر حملہ کر دے ہم اپنے زور بازو سے دشمن کو جواب دے لیں گے لیکن ان کے خون سے غداری نہیں کریں گے واضح رہے کہ جس طرح حال ہی میں عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں سے غداری کی ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے اس کے لیے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے جسے ان کے وزیر آزم نے دنیا میں تنہا کر دیا ہے تو بات ہو رہی تھی موڈی افغانستان کی اکمام متحدہ اسلاس میں شرکت کی حوالے سے اگر اسے پاکستان کی ایک بڑی کامشابی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ہی کوششوں کے سبب تالیبان کو اکمام متحدہ اسلاس میں شرکت کا موقع ملہ ہے اور تالیبان کی ایک صفارتی محاذ پر ایک اور بڑی جیت ہے جی ہاں اس سے قبل بھی تالیبان کو صفارتی طور پر ایک بڑی ہی شاندار قابمیابی ملی تھی آپ کو یاد ہوگا شنگائی تعاون جو گزشتہ ہفتے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے میں ہوئی تھی اس میں افغانستان کی نمائندگی کا خواب عمراللہ صالح دیکھ رہا تھا اور اسے بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل تھی بھارت کی یہ کوشش تھی کہ اس کا پالتو شنگائی تعاون تنظیم میں افغانستان کی طرف سے نمائندہ ہو لیکن نہ افغانستان بلکہ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک نے بھارت کی اس تجویز کو پسند نہیں